میں علی کو اس ہاؤس میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں آنوربل منسٹر کو کہ انہوں نے جتنے ہی منسٹری آف انفرمیشن سے ریلیٹڈ سوال کیے سب میں جھوٹ بولے یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں اور میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں اور دوسری بات غلط آپ بھی کوشش کریں کہ جب آپ کوشش کریں سر انہوں نے غلط بیانی کی ہر سوال پر غلط بیانی کی میڈرم آپ جب بھی کوشش کریں تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے یہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ پورے پاکستان پر چور دونوں سائیڈوں میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اور اس میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا اور یہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ جھوٹ نا اہل اور نا الائکی جو ہے اس کی وجہ سے یہ جواب آج نہیں دے سکتے سپلیمنٹی کوئسٹن پلیز میڈے کوئسٹن ہے کہ انہوں نے اور خدارہ میری گزارش ہے کہ یہ سچ بولیں اس جواب میں پوائنٹ آف ہورٹر پر ٹائم لے دیں اور ایک گھنٹہ ہی سپیچ کریں میں انشاءاللہ بیٹھ کے سنوں گا لیکن یہ اور بھی میمبرز کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بار بار یہ اس ایشیو کو اٹھا رہی ہیں خود انفارمیشن منسٹر میں خود انفارمیشن منسٹر میں جب ان کو ہمیں ٹیکس ان فگرز دیئے ہیں میڈم آپ دیکھیں ایک منٹ علیو عط خان جس ون منٹ علیو عط خان ہولڈ آن پلیز ہولڈ آن ہولڈ آن پلیز ہولڈ آن پلیز آپ دونوں کو میں کہتا ہوں پلیز پلیز میڈم آپ حسنے سے بات کریں استقامت سے بتائیں نو کرسٹک ان کو بتائیں ان کو تمیز سکھائیں ایسا نہیں ہو سکتا سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے ابیوز کریں ہون فلور اف دہ ہاؤس شیہز نو رائیٹ تو ابیوز ایمبر نو کرسٹک پلیز نو کرسٹک ہونر بل سپیکر صاحب اس پہ جو ہماری منسٹر فر ہیومن رائٹس ہیں انہیں بہت زیادہ اس پہ توجہ کی ہے جو ڈیسیبیلٹیز کے حوالے سے ہے اور آپ کوئی جان کے خوشی بھی ہوگی کہ ہم اس پہ ایک بل ڈرافٹ کر کے اسمبلی کے سامنے پیش کر چکے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی میں ہے جس کے جو بلاول صاحب ہیں اس کمیٹی کو ہیٹ کرتے ہیں وہاں وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیبیلٹیز سے ڈریکٹی ریلیٹیڈ تو نہیں ہے لیکن زینب الیٹ ویل بھی وہاں ویٹنگ پہ ہے تو جیسی ہی انشاءاللہ وہ سٹینڈنگ کمیٹی سے ویٹ ہو کے واپس آتا ہے تو ایک تو بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی کہ یہ ایک ڈیسیبیلز کے حوالے سے آنیبل سپیکر صاحب یہ لاؤ آئی سی ٹی کا جو پروسس میں ہے وہ سر ہو جائے گا وچھ اس دی پرسن ویڈیسیبیلٹی ایک ٹو تھاؤزن ایٹین سر اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس طرح کے کچھ لاؤز آلیڈی پاس ہو بھی چکے ہیں سندھ اور بلوچستان میں اور پختون گلگت بلتستان میں بھی اور پختون خوار پنجاب میں یہ ان پروسس ہیں وہ ادھر سے بھی انشاءاللہ جی ہو جائیں گے کچھ سپیشل انشییٹیوز بھی لیے گئے ہیں احساس پروگرام میں بھی پرسن ویڈیسیبیلٹیز کے لیے فیسلیٹیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو دو پرسن کوٹا ہے سر پیپل ویڈیسیبیلٹیز کا کوشش ہی کی جاری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ جو ڈیسیبل پرسنز ہیں بعض اوقاتی شکایت ملتی تھی کہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں کچھ اداروں میں جو دو پرسن کوٹا ہے وہ شاید ابزرب نہیں کیا جاتا اس پہ بہت فوکس ہے کہ جو دو پرسن کوٹا ہے پرسن ویڈیسیبیلٹیز کا جناب سپیکر صاحب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہائیسٹیک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ہونربل منسٹر فور ہیومن رائیڈز جو ہیں وہ چیئر کرتی ہیں اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر اس میں ہوتے ہیں اس کے تقریبا میرے خیال میں کوئی تین میٹنگ سر ہو چکے ہیں ایک میٹنگ اس کی پختون خواہ میں ہوئی ہے اور دو اس کی یہاں مرکزی آفس میں سر ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے لیے شاید اتنا امپورٹنٹ یا میٹر نہیں کرتی لیکن پرسن ویڈیسیبیلٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے فور ایکزیمپل اگر کسی بلڈنگ میں کوئی پرسن کوئی شخص جاتا ہے جس کے چلنے کا مسئلہ ہے تو اب یہ بلڈنگ کورٹس جو نئے لائے جا رہے ہیں اس میں یہ سپیسیفکلی یہ ڈیزائر ہے کہ وہاں پہ جو کوئی بیل چیئر پہ ہے تو ان کو وہاں جو ہے وہ سہولت مہیا کی جائے دوسرا جتنے صرف پبلک پرسنٹ نہیں ایک یہ بات کرے کہ کوئی پراپر انسٹرکشن ایشو کی گئی ہیں کنسنڈ ڈپارٹمنٹ کو کہ نہیں سر یہ جو ابھی اسلامباد کا سر ماسٹر پلان ابھی بن رہا ہے اس میں پرسنل ویڈیسیبیلٹیز کیلئے سپیشل پرائیولٹی رکھی گئی ہے کہ ان کے فیسیلیٹیشن کے لئے صرف ریمپس ہی نہیں بلکہ جو پرسنل ویڈیسیبیلٹیز ہیں ان کے لئے سپیشل واش رومز ہمارا ایک علمیہ ہے کہ اب ڈیسیبیل کو تچھونے ہیں ہماری خواتین یا عام لوگوں کے لئے بھی جو پبلک فیرز ہیں جو شاپس ہیں جو مارکٹس ہیں وہاں آپ کو پبلک واش روم اول تو دیکھنے کو نہیں ملتے تھے یا نہیں ملتے اگر ہو بھی تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانے کے قابل نہیں ہوتے لیکن اس پہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے تو سپیسیفکلی تو اس کے لئے جو ایک لاؤ ہے وہی امپورٹن ترین چیز ہے کہ جو لاؤ پاس ہو جائے گا ابھی کچھ جگہوں پہ تو پاس ہو چکا ہے کچھ سوبوں میں اور کچھ یہاں پہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا سپیشل ایک اور بھی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارے ہیومن رائٹس کے سر ہیڈکورٹر پلیسز ہیں جو ایک تو اسلامباد میں اور جو پرومنشل ہیڈکورٹرز ہیں ان کو پرسن ویڈیسیبیلٹی پیپل کے لئے فرنڈلی بنایا جائے کہ وہاں ان کو سہولت نہیں ہو جو وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے وہ لوگ جو پروپر سن نہیں سکتے آپ کو یہ بھی سن کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آنربل ممبر صاحبہ کو بھی خوشی ہوگی کہ اب میں یہاں سپیسیفکلی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جس نے بہت اس میں کردار بھی ادا کیا ہے ہمارے بیتر مال کے ام ڈی ہیں آن عباس بپی صاحب انہوں نے اس میں سپیشل ایک کوشش کی جو پرسن ویڈیسیبیلٹی جو بچے سر ہوتے ہیں جو ہو کانٹ ہیر وہ بیسکلی نارمل بچے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو وقت پہ ہیرنگ ایڈز لگا دیں جس پہ کہ کوئی دس سے بارہ لاکھ کا شاید خرچہ آتا تھا تو وہ اس میں آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی ماضی میں ہم نے کچھ آپریشنز الحمدللہ کروائے ہیں سکسیسفل میں اور ہمارے اسلام آباد سے جناب علی نواز آوان صاحب بھی تشریف فرما ہے تو وہ بھی ہم نے جوائنٹلی وہ پروگرام آن آباد صاحب کے ساتھ کیا تو وہ بچوں کے سپیشل پرسنز جو ہیں جن کی ہیرنگ کا مسئلہ ہے جو بہت ایک امپورٹنٹ چیز سر اس لیے ہے کہ اس ایج میں گرافن کو کر دیں ایک انڈیویجول ایفرٹس ہے یا گورنمنٹ کا کوئی اس کی امبریلہ کی نیچے ہے سریعے جب ہماری گورنمنٹ سر آئی میں اس پیشل پر بتائے نا اس کا میں بتا تھا اس کا میں بتا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پی ام گریونسز ونگ میں یہ اپریشنگ ہوتے تھے لیکن وہ ہی فیزر طریقے سے ہوتے تھے اس کو کیا گیا ہے احساس پروگرام کے نیچے اور اب یہ بیت المال اس کو کر رہی ہے بیت المال اس کے لیے پروپر فنڈ جنریشن کرتی ہے خود اپنے فنڈ سے بھی دیتی ہے اور کچھ وارلٹیر سے بھی جنریٹ کرتی ہے میرا رو بینا احساسی میں چاہتے ہیں یہ حسوس جو لوگوں کے لئے گورننٹ نے کا thats ان کے اکوم میںڈیشن کے لئے ان کے نام لسٹ میں گیے وہتے وہ لسٹ مچیور بھی ہو گیا مگر اب چونکہ ایک ہیں لسٹ بنا و ہے ان کی اکوم میںڈیشن کے لئے آیا ان لوگوں کے نام اس لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں جی علی مہد خان میں اگر پوچھ سکوں کہ یہ کس جگہ کی لسٹ ہے جی اسلامباد میں اس کا جی سپیسپی کے لیے پوچھنا پڑے گا کہ اگر کسی کے نام ہے تو ان کو پروپر پرو اکومیڈیشن مل جائے اس کے بھی میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے اسمہ ریاض لسٹ کونیڈیشن میرے محترم وزیر پارلمانی سیکٹری نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ ایمپلائیمنٹ اور ری ہیپلیٹیشن آرڈیننس کے تحت نائنٹین ایٹی ون کے تحت ہم نے ٹو پرسن کوٹا رکھاوا تھا ڈسیبل پرسن کے لیے لیکن اگر وہ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اگر ان کو نہیں دیتے تو چھ ہزار انہوں نے گورنمنٹ کو پی کرنا تھا اور وہ چھ ہزار انہی پرسنز کے لیے ان کی فلاو بہبود کے لیے استعمال ہونا تھا اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے علاوہ سٹے بینک نے کنسنسری لون کا ایکٹ ایک پاس کیا تھا جس کے تحت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا اور ان کو لونز دینے تھے اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ جتنے بھی بیکپورٹ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ان لوگوں کو اس تک رسائی ہے نہیں ہے اس کے رولز کو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جی جو ہمارے مردم شماری میں بھی ابھی تک ہم نے ان لوگوں کو ان لوگوں کی تعداد کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت تک پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے سپیشل پرسنز ہیں یہ کتنے ہو گئے ہیں اور ان کے اندر کس پرسنز کے اندر کون سی ڈسیبیلیٹی ہے اس کو ابھی تک فائنڈ ڈیاؤٹین کیا گیا کہ کتنے لوگ کس قسم کی بیماری میں یہ ڈسیبیلیٹی میں یہ مبتلا ہیں اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جی ان لوگوں کے لیے ڈیوٹی فری کارز جو ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کتنا ان لوگوں کو گاڑیاں ملیوں اور سر ڈیوٹی فری کارز کی تو سکیم بالکل سر اویلیبل ہے اور وہ کنوین ہوتی ہے ہونربل سپیکر صاحب ویڈی ہیلپ آف ایف بی آر ایک چیز سنکے ان کو بھی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ایک سہت سہولت کارڈ میں ان کو سپیشل ایک فیسلیٹی دی گئی ہے جو پہلے تو جب آپ سپیکر تھے پختون خواہ میں وہاں آپ نے کیا تھا جو سہت کارڈ تھا جو تقریباً میرے خیال میں کہ پانچ لاکھ روپے تک سب کو اس میں فیسلیٹی ملتی تھی اس کو اب سات لاکھ اور صرف ڈیس ہزار روپے تک انہینس کر دیا گیا ہے with special reference to person with disabilities بھی پی ڈیوڈیز کے لیے جو person with disabilities ہیں ان کے لیے اس میں special priority ہے کہ جو سات لاکھ بیس ہزار پر یئر کا وہ اس میں علاج کر سکتے ہیں فرحال صرف ہی out patients کے لیے ہے سوری in patients کے لیے ہے لیکن کوشش یہ کی جاری ہے کہ وہ passage of time honorable speaker صاحب اس کو out patient کے لیے بھی کر دیا جائے اس کا صرف فیدہ یہ ہوگا thank you thank you adiwakhan صاحب thank you item number four mr. riyas patyari chairman standing kuwaiti on law and justice mr. riyas patyari chairman standing kuwaiti on law and justice